میں آپ کو تحقیق کے ساتھ بات کروں گا ابھی ابھی کچھ نوجوانوں نے پاپ جی کے مطالق بتایا یہ کوئی مذاق اور لطیفہ نہیں جانتے آپ اس میں پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی وہ پورا میں نے اس میں دیکھا قیامت سے پہلے ایک عظیم جنگ ہوگی جس کا نام الملحمت القبرہ اس سے بڑی جنگ نہ دنیا میں کبھی ہوئی اور نہ کبھی قیامت تک ہوگی وہ جنگ ہونا باقی ہے ملک شام اس کا میدان بنے گا حضور نے اس کے عصاف میں یہ بتائے کہ وہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی کہ ہر سو میں سے ننہ نوے مرے گا اور ایک بچے گا اور اس پوری جنگ کو اللہ کے نبی نے فرمائے الملحمت القبرہ اس میں شریک ہونے والے اور جہاد کرنے والوں کی تو فضیلت ہے لیکن اس کے علاوہ جو کفر ارتداد اور فسق و فجور پر لڑیں گے ان کے لئے دوزق کی وعید ہے جہنم کی وعید ہے یہ جو گیم ابھی آیا اس کی چیزیں وہ ملحمت القبرہ سے ملتی جلتی یہ پب جی جو گیم لائے گیا اس کی پوری چیزیں ابھی تک میں خود دیکھ نہیں سکا لیکن جتنا میں نے معلومات حاصل کیے ہیں اس میں یہی ہے کہ شوٹ کرنے کا طریقہ سکھائے دا ہے کہ آپ گاؤں کے گاؤں پورے اپنی گن سے ویپن اس میں ہیں پورا گروب بنا کر کے شوٹ کرو یاد رکھو آپ جس کو شوٹ کر رہے ہیں یہودی اپنی بزنس کے لئے یہ سب چیزیں تمہارے گھر میں لائیں اس کی بری نحوصت ایسی ہے کہ ماں پکارتی رہ جاتی ہے اس کی توجہ اس گیم سے ہٹی نہیں باپ پکارے حتی کہ چرچڑا ہو جائے گا بچہ دیکھ لینا اتنا کہ وہ کاتنے کو دوڑے اس کو کوئی گیم سے روک دے ایسا بھی کونسا گیم آیا کہ ماں باپ کا وہ دشمن بن جاتا ہے دو تین دن اگر کھیلے گا دشمنی اس کے دل میں گھر کرنے لگے اور پھر ہمہ وقت اس کے ہاتھ میں ویپن اٹھانے کا ایک جذبہ آتا رہے گا یہ ساری چیزیں تمہارے اخلاق کو تباہ و برباد کرنے کے لئے ڈالی جاتا ہے کاش اگر کوئی یہ گیم کھیل کر مجاہد بن جاتا تو میں اجازت دے دیتا لیکن ایسا نہیں جس کو تم شوٹ کرتے ہو یہ درحقیقت چوروں کو شوٹ کرنا نہیں دکھایا جارہا ہے بلکہ جس کو بھی تم شوٹ کرتے ہو وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کا سکھایا جاتا ہے